بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی سستی اور بہت ہی ایزی رس ملائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ صرف پانچ منٹ کے اندر بنا کے تیار کر لیں گے جب مہمان کے سامنے آپ سرف کریں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کم ٹائم میں رس ملائی کیسے تیار ہو سکتی ہے اور اس رس ملائی کو ہم بریڈ سے بنائیں گے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کوئی ڈو تیار کرنی پڑے گی کوئی بھی کسی بھی قسم کا جنجٹ نہیں ہوگا جٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چلیے بینہ وقت ضائع کیے انسٹنٹ رس ملائی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رس ملائی کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھ دیں گے ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر ہمارے پاس دودھ ہے کچھا دودھ ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس رس ملائی میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم فلیم کو آن کریں گے اور اس دودھ میں ایک عبال آنے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ میں عبال آنے لگ چکا ہے فلیم کو اب ہم لو کر دیں گے اور اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک کہ یہ دودھ گاڑا نہ ہو جائے اچھی طرح سے اس دودھ کو ہم نے ٹھک کر رہا ہے فلیم کو یہاں پر ہم لو کر کے اس کو اچھی طرح سے ٹھک کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اپنے اگلے سٹیپ میں اور اب ہم دوسری طرف یہاں پر بریڈ کے چار عدد سلائسز لیں گے اور ان سلائسز کو اب ہم راؤنڈ شیف میں کٹ کر لیتے ہیں اس طرح کا ہم ایک کوکی کٹر لیں گے اور اس میں سے ہم نے دو پیس نکالنے ہے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر نہیں ہے تو آپ چھوٹے سائز کا گلاس لے لیجئے گا یہ دیکھئے اس سائز کے ہم نے بولز کٹ کرنی ہے ایک بریڈ میں سے ایزی لیے دو کٹ ہو جائیں گی یہ دیکھئے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہاں پر رسملائی کے جو بولز ہیں وہ ہم نے اچھے طریقے سے کٹ کر لیے ہوئے ہیں اور ساتھی ہم لیں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس کھویا ہے اور اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پھلا دیں گے یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاف کپ کے برابر ہم نے یہاں پر کھویا لیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کھویا آویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ خوشک دودھ کے پاودر میں تقریباں کوکنگ آئل دو چمچ ڈال کے کھویا بنا لی جئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پستے اور بادام ہے جس کو بہت باریک ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ہم اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کی ہم ایک ڈوز ہی تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کھوئے گی جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم رسم لائی کی بولز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم دوسری طرف یہ بریڈ کے جو بولز لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے ہم کنارے پانی میں ڈپ کریں گے بہت زیادہ دیر تک آپ نے اس کو پانی میں نہیں رہنے دینا اس کے صرف آپ لوگوں نے کنارے ہی ڈپ کرنے ہیں یہ دیکھئے اس کو ہم نے ڈپ کر لیا وہا ہے اور اب ہم اس کے اندر کھویا آئیڈ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس کو ہم چاروں طرف اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے اور اسی طرح ہم بریڈ کا دوسرا سلائس لیں گے اور اس کے بھی کنارے ہم نے پانی میں ڈپ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کو کور کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پریس کرتے ہوئے اس کی ایک بول تیار کر لینی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے کور ہو چکا ہوا ہے ایک بول بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور اگر آپ لوگوں کے جو بریڈ ہیں وہ زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے یوں فنگر کی مدد سے اس کے کناروں پر پانی لگا لینا ہے اس کو پھر آپ نے پانی میں ڈپ بلکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے اس طریقے سے پانی لگا کے اور اب ہم اس میں کھویا رکھیں گے اور دوسرے سلائس پر بھی ہم اچھے طریقے سے پانی لگا کے اس کو کور کر دیں گے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ دودھ کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ بلکل لو فلیم پر پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے ہم اچھی طرح سے حل کر لیں گے دودھ میں فلیم یہاں پر چولے کا بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پستے اور بادام ہیں ان میں سے تھوڑے سے ہم بچا کے رکھ لیں گے گارنش کے لیے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسی دوران میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالوں گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی یہاں پر آپ دیکھئے دودھ بلکل ریڈی ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ کتنا ٹھیک ہو چکا ہے اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے بلکل پتلا دودھ آپ نے بلکل بھی نہیں رکھنا اور اس دودھ کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اسے سرک کیسے کرنا ہے یہ لیں جی اب ہم یہاں پر دوسری طرف ایک سرونگ ٹرے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو ہم نے بریٹ کے بولز تیار کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ہم اس ٹرے میں سیٹ کر دیں گے اچھی طریقے سے یہ لیں جی بریٹ کے بولز کو ہم نے اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا اور اب ہم اس کے اوپر لکوٹ ڈالیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ جو دودھ ہے یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم نے دس سے پندرہ منٹ فریج میں رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے گرم دودھ بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا نہیں تو یہ جو بریٹ ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے بلکل تھنڈا کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ جو بریٹ ہے یہ لکوٹ جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اس لیے آپ چاہیں تو آپ اسے فوراں سے بھی سرب کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی شاندار رسملائی کی یہ ریسپی ہے آپ لوگ بھی اسیت پر ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ رسملائی کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے تھنڈا تھنڈا سرب کیجئے گا بہت ٹیسٹی لگے گی اور اب ہم اس کے اوپر بادام سپرنگل کر دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اتنی سستی رسملائی بنا کے تیار کر لیں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ